بلکم ایک دوستو کیا ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی اس جوان اوور سیز کے اندر کتنی سکرینز پر ریلیز ہونے والی ہے اسی کو لے کر اپ ڈیٹ آئی ہے انڈیا کے اندر کتنی سکرینز پر ریلیز ہوگی انڈیا کے اندر یہ ڈی ون میں کتنا کمائے گی ٹوٹل کتنا کمائے گی یہ میں آلریڈی آپ کو بتا جکا ہوں امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ بھئی اوور سیز کے اندر شارو خان کی اب یہ فلم جوان کیسا پرفرم کرنے والی ہے کیونکہ انڈیا کے اندر تو ہمیں گائز سب کچھ پتا ہے مطلب اگر بچے سے بھی پوچھیں گے نا کہ جوان کی انڈیا سے کولیکشن کیسی ہوگی تو وہ تو صاف بولے گا کہ بھئی سارے ریکارڈز ٹوٹنے والے ہیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی اوور سیز کا کیا تو گئی اس ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر شارو خان کی جو لاسٹ موویز تھی انہوں نے اوور سیز سے کتنی کولیکشن کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہم جوان کی گئی اوور سیز کولیکشن اور سکرین کاؤنٹ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ فرسٹ ڈے فرسٹ شو کا کیا چکر ہے اوور سیز میں ناٹ انڈیا انڈیا میں تو فرس یہ فرس ڈے فرس شو ہو رہا ہے نا بھائی صاحب اس دفعہ اوور سیز میں بھی سٹارٹ ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ اسی اپڈیٹری ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے گئی آپ سب بھائی لوگوں کو ایک بات ضرور پتا ہونی چاہیے کہ جتنی بھی انڈیا موویز اوور سیز میں ریلیز ہوتی ہے تو اوور سیز میں یو ایسے لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ گئیز اوور سیز میں خالی یو ایسے سے ہی ہاف کولیکشن آ جاتی ہے لائک انڈیا فلم اوور سیز میں یو ایسے میں ریلیز ہوتی ہے کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فراز یو ایسے سب جگہ پہ ریلیز ہوتی ہے سب جگہ پہ ریلیز ہونے کے بعد وہ بزنس کرتی ہے سو کروڑ روپے کا اس سو کروڑ میں سے پچاس کروڑ یو ایسے سے ہوگا اور باقی کا پچاس کروڑ باقی ساری کنٹریز یو ایسے، فراز، جرمنی، آسٹریلیا سب سے ہوگا that's why یو ایسے کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور میں آپ کو شہارو خان کی top 5 موویز بتاتا ہوں جنہوں نے یو ایسے سے box office collection کتنی کی number 1 پہ آتی ہے پتھان پتھان کی گئیز لائف ٹیم یو ایسے سے box office collection ہوئی ہے 17.49 ملین یو ایس ڈالرز جو کہ بنتی ہے 143 کروڑ روپیز اور پتھان کی overseas سے total اگر ہم collection دیکھیں تو وہ بنتی ہے 393 کروڑ مطلب 393 کا half لگ بگ 143 بنتا ہے جیسا میں نے بولا number 2 پہ آتی ہے چننائے ایکسپریس چننائے ایکسپریس نے یو ایسے سے 5.30 ملین یو ایس ڈالرز کی کمائی کی تھی جو کہ بنتے ہیں 43 کروڑ number 3 دلوالے 4.87 ملین یو ایسے کلیکشن جو کہ بنتے ہیں 39 کروڑ number 4 my name is خان 4 ملین یو ایس ڈالرز جو کہ بنتے ہیں 32 کروڑ and number 5 happy new year 3.79 ملین یو ایس ڈالرز جو کہ بنتے ہیں 31 کروڑ تو گیز یہ پانچ موویز تھی شاروخ خان کی جنہوں نے یو ایسے سے جو کلیکشن کی میں نے آپ کو بتائی that's why یو ایسے کلیکشن بہت زیادہ important ہے تو گیز یہ جو میں نے آپ کو شاروخ خان کی پانچ موویز کی لگ بگ 143 کروڑ اور پتھان کی اوورسیز سے total کلیکشن ہوئی تھی 393 کروڑ اور کتنی سکرینز پر ریلیز ہوئی تھی اوورسیز میں پتھان 2700 یعنی کہ 2700 سکرینز پر ریلیز ہونے کے بعد پتھان نے اوورسیز میں سارے ریکارڈ کریئیٹ کر دیئے سارے ریکارڈ برے کر دیئے اور 393 کروڑ مطلب کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب ہم کلیکشن دیکھ رہے تھے تو ہم نے بڑا کہا تھا کہ 400 کروڑ کسی طرح سے کر لے نہیں کر پائی لیکن کوئی ایشو نہیں تھا اب ہم آ جاتے ہیں گئیس جوان کے اوپر نیوز مل رہی ہے کہ جوان کو منیمم منیمم اوورسیز کے اندر 3000 سکرینز پر ریلیز کیا جائے گا اور میکسیمم میکسیمم 4000 سکرینز پر ریلیز کیا جائے گا اور اگر یہ لوگ 4000 سکرینز پر اوورسیز میں ریلیز کر دیتے ہیں اوپر سے جوان فرسٹ ڈے فرسٹ شو جیسے ہی انڈیا کے اندر چل رہا ہے اس کو اوورسیز میں بھی چلایا جاتا ہے جو کہ چلایا جائے گا بہت سے کنٹریز کے اندر جوان فرسٹ ڈے فرسٹ شو کا وہ جو بینر وغیرہ پوسٹر وہ چل چکے ہیں تو اگر وہ بھی چل جاتا ہے تو گیرینٹیڈ پتھان کی اوورسیز کولیکشن کچھ بھی نہیں تھی جوان کے آگے جوان کی ڈے ون کی ہی اوورسیز کولیکشن سب کو شوق کر کے رکھ دے گی اور یہ جو میں نے آپ کو پتھان کی اوورسیز کولیکشن بتائی 393 کروڑ آج سے پہلے کوئی ایسی انڈین ملک کے کوئی ایسی بولی وڈ مووی نہیں آئی جس نے ویداؤ چائنا 393 کروڑ کی بوکس آویس کولیکشن کی ہو تو وہ تو پھر بھی پتھان تھی جس پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ کہیں ریلی سے پہلے کہ کہیں فلوپ نہ ہو جائے پتہ نہیں کیسے ریویوز آئیں گے پتہ نہیں کیسی مووی نکلے گی لیکن جوان پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ بیگس بلوک بسٹر یہ وہ تو گیز اگر پتہ ہے آلریڈی تو سوچو کہ یہ کتنی بڑی اوپننگ اور کتنی بڑی لائف ٹائم باکس آویس کولیکشن کر سکتی ہے اتنا نہیں پتہان کی لائف ٹائم باکس آویس کولیکشن اگر میں ٹوٹل دیکھوں تو نیٹ کولیکشن ہوئی تھی 543 کروڑ روپیز کتنی 543 جس میں سے 520 کروڑ ہندی سے تھا اور 20 کروڑ آیا تھا جسٹ ساؤت سے لیکن جوان کے کیس میں الٹا ہے بھائی ساب دائر ایکٹر ساؤت کا ہے ویلن ساؤت کا ہے لیڈی ایکٹر ساؤت کی ہے اور بھی کچھ کریکٹر ساؤت کے ہیں کیا پتہ ویجی تھلا پتی کا کیمی ہو جائے تو اس سارے سین کے بعد میں گیرنٹیڈ کہہ سکتا ہو کہ اگر پتھان نے 520 کروڑ کم آیا تھا ہندی سے تو جوان ایزی لی چھے سو کروڑ کم آنے والی ہے اور اگر یہ چھے سو کروڑ ہندی سے کرتی ہے سو کروڑ آپ جس ساؤت سے لو مجھے دو سو کروڑ بھی کہنے میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ابھی ہم کم لے کر چلتے ہیں سو کروڑ اگر ساؤت سے آتا ہے تو چھے سو کروڑ اور سات سو کروڑ یہ ہو جاتا ہے سات سو کروڑ مطلب جوان سات سو کروڑ انڈیا سے بوکس کلیکشن کرنے کا پوٹینشن رکھتے اور یہ سات سو کروڑ نیٹ کلیکشن ہے گروس نہیں ہے بھائی صاحب گروس بنتی ہے لگ بگ آٹ سو ساڑھے آٹ سو کروڑ آپ آٹ سو گائز لے کر چلو اور آٹ سو اگر لے کر چلو تو اوور سیز میں پتھان نے کتے کمائے تھی 393 کروڑ بھائی صاحب جوان ایزی لی چار سو کروڑ 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 تو اگر چار سو کرتی ہے انڈیا سے آٹ سو تھی بنتا ہے بارہ سو کروڑ مطلب جوان ایزی لی بارہ سو سے پندرہ سو کروڑ کے میڈ میں کرنے والی ہے اور پتھان کتنی سکرینز پر ریلیز ہوئی تھی انڈیا کے اندر لگ بگ پانچ ہزار تین سو آور سیز کے اندر دو ہزار سات سو ٹوٹل آٹھ ہزار سکرین پر اب جوان کتنی سکرینز پر ریلیز ہوگی انڈیا کے اندر فیلحال جو میرے پاس نیوز ہے وہ یہی ہے کہ پانچ ہزار سیز کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتھان دو ہزار سات سو پر ریلیز ہی تھی لیکن جوان ایٹ لیس بھی تین ہزار سے چار ہزار کے میڈ میں ریلیز ہوتی ہے تو بھائی تباہی ہونے والی ہے اوپر سے اگر فرسٹ ڈی فرسٹ شو والا سین اوورسیز میں بھی چل جاتا ہے تو بھائی پھر اوپننگ بھی بہت بڑی ہوگی خیر دوستو آپ لوگ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے جوان کتنی بڑی خیٹ ہوگی کتنی بڑی بڑی اوپننگ لے ستھی نیچے بتائیے گا ابھی تک کے لئے اتنی خیٹ آپ کو وڈیو پسند بتائیں شاہ لوگ سب سب سر وڈیو کو لائک شیئر کو رگ دی